موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہری کی یادیں لے کے ریاض محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا سولن کا ایک دو دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ سولن کس جگہ ہے انہکہ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ شبلے کے قریب ہے صورتحال ایسی تھی کہ جب انگریز کا راج تھا تو اس کا جو دار الخلافہ تھا وہ بھی دیلی ہی تھا لیکن کیونکہ انگریز سے شاید گرمی بردار نہیں ہوتی تھی تو وہ گرمیوں کے موسم میں اپنا دار الخلافہ جو تھا اسے شملے میں لے آتا تھا تو وہ چھ مہینے دیلی اور چھ مہینے شملے میں چنانچہ بہت سے لوگوں نے جن کے پاس پیسہ تھا جو اہل سروت تھے انہوں نے شملے میں اپنی کوٹھیاں بنانی تھی اور وہ بھی جو گرمیاں سی شملے ہی میں گزارتے تھے ہماری بھابی جو آئیں تو ان کے والدین نے شملے کی بجائے اس سے کچھ تھوڑا پہلے ان کالکے سے شملے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں وہ سولن آتا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کوٹھی بنائی ہوئی تھی چھوٹی سی جگہ تھی بڑی پور فضاء تھی پہار بڑے خوبصورت تھے اس کے اور مجھے یاد ہے کہ وہاں ناشپاتیاں بہت ہوتی تھی تو سب سے پہلے زندگی میں میں نے ناشپاتی گوشت جو تھا وہ وہی پہ کھایا تھا اور وہ بناتے بھی بہت اچھا تھے تو یہ تھی وہ جگہ سولن جس کے بارے میں اور جب پھر ازادی من گئی تو سولن جو تھا وہ بھارت کا حصہ بن گیا تو وہاں کی ایک شراب جو ہے وہ بہت مشہور ہوئی اور میں دیکھا کرتا تھا کہ اس کے بڑے بڑے بور جو تھے وہ لگے ہوتے تھے اس سولن وسکی کے نام سے تو اب بات کرتے ہیں آج کی جو ہر جو والدین ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کرے میری والدہ جو تھیں تو زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی لیکن میں ان کو فارسی کے شیر بہت یاد تھے اردو کے بھی اور وہ بڑا موقع پہ ان کا استعمال کیا کرتی تھی بعد میں میں نے جب ان کے خطوط دیکھے جو مختلف حضیدوں کو لکھے گئے تھے تو ان میں اردو ان کی ویسی تھی کہ جب آپ آویں تو پھر ہم کو یہ بتاویں کہ اس طرح کی وہ لیکن عدب سے ان کو بہت دلچسپی تھی ساری حلق لیلہ انہوں نے پڑھی ہوئی تھی اور جب بھی کوئی کتاب آتی افسانوں کی یا کوئی رسالہ آتا تو وہ اسے ضرور پڑھا کرتی تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے یہ کسی انگریزی سکول میں داخل ہو جائے چنانچہ لاہور کے جو بڑے بڑے انگریزی سکول تھے وہاں کچھ کوشش کی لیکن داخلہ نہیں ملا اور دوسرے جو سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ ہمارے گھر یعنی فلانی میروڑ سے بہت فاصلے پہ تھے ہمارے گھر کے قریب ہی والدہ کی ایک سہیلی تھی تو جب وہ ایک دن ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مشکل ہے میں نے اپنے بیٹے کو مسک سکول میں داخل کروا جیا تو وہ ایک یورپین لیڈی ہے تو بھی اسے وہی کرا دو چنانچہ وہ والدہ مجھے لے کے اور اس سہیلی کے ساتھ اس سکول میں گئی تو وہاں پہ ایک عمر سیدھا سی یورپین لیڈی تھی جو انگلیڈ کی رہنے والی تھی تو انہوں نے میرا ایک چھوٹا سا انٹریویو گیا انٹریویو کیا نام پوچھا کچھ ہی درودر کی بات کی تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس کو سکول میں داخل کرتا تو میں سکول میں داخل ہو گیا اب دو چار دن تو مجھے ملازم تھا ہے گھر میں وہ چھوڑنے جایا کرتا تھا اور واپسی پہ وہ لینے بھی آیا لیکن اس کے بعد پھر میں نے جو میرا دوست تھا وہ جو امی کی سہیلی کا بیٹا راشد اس کا نام تھا تو وہ ہم دونوں میں پٹھے جاتے اور اکٹھے واپس آ جاتے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھلے دن تھے میری عمر تھی اس وقت کوئی چار سارے چار سال کی تو وہ یہ ہوتا کہ کوئی ایک تو ٹریفک نہیں اتنا ہوتا تھا دوسرے یہ بھی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا البتہ یہ تھا کہ یہ جو سکول تھا نکلسن روڈ پہ جہاں کبھی زمیدار اخوار کا دفتر ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک گلی تھی اور گلی میں خرابی یہ تھی کہ اس میں وہ پائٹ جو لگے ہوئے تھے ٹین کے وہ اکثر جگہوں سے وہ خراب ہو چکے تھے اور جب کہیں کسی گھر سے کوئی گنڈا پانی نکلتا تو وہ اس گلی میں سے گزرنے والوں کا نام پتہ ضرور پوچھتا میرے ساتھ بھی دو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں گزر رہا ہوں وہاں سے اور شر 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 پانی بھی آیا سکول کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ایک سیمنٹل سا گھر تھا چار پانک چھے کمرے تھے اس میں ایک طرف ایک ڈربہ بنا ہوا تھا جس میں کہ خرگوش تھے اور وہ جو مہم صاحب تھی ان کا ایک بیٹا وہاں پہ رہتا تھا صاحب ہوں کے باقی کلاسیں چلتی تھی جو مش تھیں وہ کبھی آتی کبھی نہیں آتی اور خرگوش جو تھے وہ ڈربوں میں کم اور جو سکول کا ایک سہن تھا اس میں زیادہ ہوتے صبح کے وقت دعا ہوتی لپے آتی ہے کیا دعا بن کے سمنہ میری تو وہ ہم پڑھتے اس کے بعد کلاسوں میں چلے جاتے ڈسک بنے ہوئے تھے کلاسوں میں وہاں پہ ہم بیٹھا گتے سے جاکے تو اسی طرح سے ہم نے پہنی بھی پاس کی دوسری بھی تیسری میں جب پہنچے تو ایک دن وہ مش نے ایک لپافہ دیا مجھے اور کہاں یہ اپنے گھر لے جاؤ میں وہ لپافہ لے پہر آ گیا تو جب وہ والدہ نے اور والدہ صاحب نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں واپس اگلنڈ جا رہی ہوں تو یہ سکول جو ہے اگلے مہینے سے بند ہو جائے گا اب اس میں پریشانی شروع ہو گی کہ سکول بند ہو گیا تو پھر اس کو کہاں داخل کرے گی چنانچہ وہ پھر سکول کی تلاش شروع ہوئی تو ایک مہینے کے بعد تو نہیں ملا تو میرا کھل ڈیڑھ دو مہینے لگ گئے تو وہ شاہ ابل مانی پریمری سکول تھا میونسفری کارپریشن کا تو وہاں مجھے داخل کر دیا گیا چوتھی جوانت میں کہ چلو کوئی بات نہیں چوتھی کے بعد تو پھر دوسرے سکول میں جانا ہی ہے تو وہ کوئی اچھا سکول دیکھ لیں گے یہ جو سکول تھا اس میں اور اس سکول میں جہاں سے میں آیا تھا زمین آسمان کا فرق تھا یعنی یہاں پہ ٹارٹ بیچھے ہوئے تھے اور ان کو جڑا ہلائے تو ان کے پیچھے مٹی بھی نظر آتی تھی پھر یہاں پہ تختی ہوتی تھی جس کو پہلے وہ دھونا پڑتا تھا پھر اس کے اوپر وہ گاچی لگائی جاتی تھی اس کو سکھایا جاتا تھا اور پھر اس کے اوپر لکھا جاتا تھا وہاں تو سب کام کاؤپیوں میں ہوتا تھا تو یہ چوتھی جماعت تھی اور اس میں ایک مزیدار بات یہ تھی کہ جب رسیس ہوتی تو اس کے بعد جو ہڈوانسٹر صاحب تھے وہاں رسیدہ آدمی تھے سفیز وال تھے ان کے بھاری بھرکم سا جسم تھا تو گرنیوں کے دل تھے تو وہ جب آتے ہی کلاس میں تو وہ کہتے ہیں بشیر اچھالا نسی لے کے آ اس کے بعد وہ کلاس میں حاضری لیتے ظاہر ہے بشیر کی حاضری بھی وہ لگائی لیتے تھے کیونکہ وہ تو ہوتا نہیں تھا کلاس میں تو حاضری لگاتے ہیں چھو کتابہ کھولو یہ کرتے کراتے وہ بشیر آئے جاتا جگ میں اس نے لسی ڈالی ہوتی تھی اور جگ کے باہر ایک بادل سے تہر رہے ہوتے تھے جس کا مطلب تھا کہ لسی ٹھنڈی ہے تو معاستہ صاحب ایک گلاس دو گلاس تین گلاس بھی پھی جاتے تھے اور ان کے یہ جو ہونٹ تھے ان کے کناروں پہ وہ لسی جو تھی وہ نظر آتی تھی کہ انہوں نے یہ سفید لسی کی ہوئی ہے تو لسی پی کے وہ کہتے ہیں چل آئے کتابہ کھولو تو وہ پھر کتاب کھولتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نرالی سواری ہے تو ساری کلاس ان کے پیچھے بولتی یہ نرالی سواری ہے پھر وہ کہتے ناہاں گھوڑا جھوتا جائے کلاس بولتی ناہاں گھوڑا جھوتا جائے اب ان کی آواز جو تھی وہ قدر کمزور ہو جاتی تھی ناہاں بیل کامے آئے وہ کہتے ہیں ساری کلاس بولتی ناہاں بیل کامے آئے اور اس کے بعد ایسا ہوتا کہ وہ سو جاتے ہیں اب لڑکی ہے باتیں باتیں کر رہے ہیں آپس میں وہ پھر ایک جن سے جاگتے ہیں ہوئے کیوں گلا کیوں کر رہے ہو پڑھو پڑھو چالو سادق پڑھائے نا وہ سادق جو تھا وہ پھر پڑھاتا اور ماں سے ساپس ہو جاتے ہیں تو اس سکول سے میں نے چوتھی جوان جو تھی وہ پاس کر دی تو اس کے بعد پھر فکر ہوئی کب اس کو کہاں داخل کیا جائے تو ریلوے رول پہ اسلامیہ کاری سے بلکل ملہکہ بطن ہائی سکول تھا تو وہاں ہم پانچویں جماعت میں داخل ہو گئے بڑا اپنے آپ کو اس وقت مجھے میں بڑا بڑا محسوس کرتا تھا کہ میں پانچویں جماعت میں داخل ہو گیا ہوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پڑھائی میں نا میری اتنی دلچسپی نہیں ہوتی جو البتہ اردو کا جو معاملہ ہوتا تھا اس میں میں بڑا اچھا تھا اور اردو جو ہمیں محسوسہ پڑھاتے تھے وہ جب بھی ریڈنگ کروانی ہوتی تھی تو وہ سب سے پہلے مجھے کہتے تھے چل بھی ریاض ابھی پڑھنا شروع کر تو میں پھر بڑا بلہ تکلق اس کو پڑھنا شروع کر دیتا اور شاید میرے پڑھنے میں کوئی روانی تھی یا کوئی بہتری تھی یا کوئی سٹریس پاوز اچھا تھا وہ میں پڑھ دیتا یہاں ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں تو چونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میرا پروفیشن ریڈیو رہا ہے اب بھی ہے ایک ہم تک تو جب ہمارے گھر میں ریڈیو جو تھا سب سے پہلے جو بھابی آئی ہماری تو وہ لے کے آئے اور ریڈیو تو میرے لیے بہت کمال کی چیز تھی میں سارا دن یعنی جب بھی مجھے وقت ہوتا میں ریڈیو کے پاس بہر جاتا اور مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کس سٹیشن سے کتنے وجہ ڈراما نشر ہوگا کس سٹیشن سے کتنے وجہ پرمائشی پروگرام جو ہے اس کو نشر ہونا ہے چنانچہ میں وہ وقت مقررہ پہ اس کو سنتا تھا ریڈیو تھا والد صاحب کے کمرے نہیں تو وہ عام طور پہ یہ کہا کرتے تھے کہ یار وہ لگاؤ کوئی جہاں کیل سہگل ہو یا کوئی اور اس طرح کون کا جو پسندیدہ گلوکار ہوتا تھا تو وہ میں بھی لگا دیتا اس طرح اور یوں ریڈیو سے میری جو دوستی تھی وہ پھر بڑھتی چلی تھی اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اجازت دیجئے خدا حافظ